دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے دوستو یہ ہے ابھی ہوتل اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتل وہ ہوتل ہے اور یہ سارا وہ فرنٹ ہے جہاں چینی کم کی ناصف ٹیم ٹھہری تھی امیتہ بچن صاحب اور تبو یہاں ٹھہرے تھے اور اس کی شوٹنگ یہاں ہوئی تھی اگر آپ ان مناظر کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ علاقہ ہے جہاں چینی کم کی شوٹنگ ہوئی تھی اور امیتہ بچن صاحب اور تبو یہاں ٹھہرے تھے دوستو یوکی کا یہ شہر بات بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے دوستو یوکی کا ایک پریٹ پلئے ہے جس کا نام ہے بریجٹن اس کی یہاں شوٹنگ ہوئی ہے بات میں تو میں نے تو دیکھا نہیں ہے مجھے یہاں بتایا گیا تو میں تانوداستہ دوستو جو بریجٹن دراما کے بات کر رہا تھا یہاں وہ ساری مارکن لگی تھی یہاں سارے سیٹس لگے تھے یہ ہے وہ جگہ بات سٹی جس کی آپ شیئر کر رہے ہیں دوستو یہ ہے بات کی رائل کریسنٹ بیلڈنگ دوستو میرے پیچھے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے رائل کریسنٹ بیلڈنگ جس کو رائل کریسنٹ بیلڈنگ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ ساری کی ساری جو ہے بیلڈنگ یہ بات سٹون کی بنی بھی ہے دوستو امیتہ بچن کی جو فلم چینی کم ہے انہی گلیوں میں ہوئی بات سٹی کی میں ان گلیوں سے گزر رہا ہوں دوستو یہ ابھی ہوتل اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتل وہ ہوتل ہے اور یہ سارا وہ فرنٹ ہے جہاں چینی کم کی ناصف ٹیم ٹھہری تھی امیتہ بچن صاحب اور تبو یہاں ٹھہرے تھے اور اس کی شوٹنگ یہاں ہوئی تھی اگر آپ ان مناظر کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں چینی کم کی شوٹنگ ہوئی تھی ابھی ہوتل یہ بات کا علاقہ ہے اور یہ وہ ہوتل ہے جہاں چینی کم کی شوٹنگ ہوئی تھی اور یہاں امیتہ بچن صاحب اور تبو یہاں ٹھہرے تھے ایبی ہوتل باس سٹی یہاں اور اس دریہ کے پار پورٹنی قبیلہ رہا کرتا تھا اور اس پار ان کی زمینیں تھیں اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سترہ سو پچاس میں یہ بریج بنایا گیا جس کا نام ہے پورٹنی بریج اور یہ اپنی نویت کا ایک ایسا بریج ہے کہ ریسل کرو کی فلم ایک تھی مجھے نام نہیں یاد وہ یہاں شوٹ ہوئی تھی بہت ساری انڈین فلمیں یہاں شوٹ ہوئی ہیں اور پوری دنیا سے سیاہ اس پل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس دریہ کا نام مجھے پتا نہیں ہے میں وہاں سے پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے اور وہ ہے پورٹنی بریج جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورٹنی قبیلہ اس دریہ کے اس پار رہتا تھا اور اس کی زمینیں دریہ کے اس طرف تھی سترہ سو چوہتر میں یہ بریج بنایا گیا اس کا نام ہے پورٹنی بریج اور میں اس کو اندر سے بھی آپ کو دکھاؤں گا اس بریج کے اوپر ایک چھت بھی ہے اور دونوں طرف اس کے مارکٹ بھی ہے دنیا کا یہ شاید دوسرا بریج ہے جس پر چھت ہے اور مارکٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت منظر دریہ کا اور یہ کس طرح سے اس پر پانی آ رہا ہے اور یہ ترتقیب اس کی دریہ سے پانی آنے کی اس طرح سے کیوں ہیں یہ میں نہیں جانتا دوستو میں پورٹنی بریج کے پاس ہوں بات میں اور یہ ریور ایون خوبصورت منظر ریور ایون کا اور وہ پیچھے پورٹنی بریج نظر آ رہا ہے جیہا آپ جب بھی بات سٹی آئیں یوکے آئیں بات سٹی ضرور آئیے گا اور یہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا اور دریہ کی جو آواز کی دہشت ہے وہ بھی آپ محسوس کریں گے اور بہت انجوائے کریں گے موسم بہت اچھا لوگ بہت اچھے ہیں لیکن آتے ہوئے اپنا حلال فوٹ ساتھ رہیے گا کیونکہ یہاں کھانے کے لئے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور پیزل چلنے کی پریکٹس کر کے آئیے گا اچھے جوگر پہن کے آئیے گا اور لیکن یہاں جب آپ آئیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے آپ بہت انجوائے کریں گے بات سٹی کی صدیوں پرانی گلیاں میں نے کہ یہاں بھی ایک چکر لگا لیں تاکہ آپ دیکھ سکیں لیکن یہ دیکھیں اور یہاں شاید ہم کچھ کھائیں گے ایک ہوتل میں ہم آئے ہیں تو شاید یہاں کچھ کھائیں گے دیکھتے ہیں دوستو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نیو رائل تھیٹر اور اس کی بیلڈنگ تو بہت پرانی ہے اور یہاں تھیٹر رامے ہوتے ہیں اور ایکٹنگ سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یہ بڑی خوبصور جگہ ہے اور یہاں ارادت تھا کہ ڈراما دیکھتے لیکن کووڈ کی وجہ سے اس کو ابھی تک بند کر رکھا ہے دوستو میں شام ہو چکی ہے بہت سٹی میں مجھے گھومتے گھومتے بہت بڑا شہر ہے لیکن میں نے چل کے گھوم ہے اور میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بہت سٹی آئیں یا دنیا کی کسی ملک بھی سیر کرنے جائیں سٹام بھول جائیں دوبے جائیں نہیں کر جائیں تو آپ پیدل چلنے کی بہت زیادہ پریکٹس کر لیں کیونکہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے جب تک شہر کو آپ گھوم کے پیروں سے پہ گھوم کے نہیں دیکھیں گے آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے اور یہ ساری جگہیں آپ کو سمجھ ہی ستائیں گی جب تک آپ پیدل نہیں چلیں گے تب تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا پہلے میں تک فروٹ مارکٹ ہے یہاں بات کی اور بڑے بڑے تازہ بڑے بڑے اچھے فروٹ ہی نگر آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگ پورے یوکے کے لوگ کتوں سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور یہاں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بڑے پیار سے اپنے کتوں کو ڈیل کرتے ہیں یہ ہے بات سٹی آپ جب بھی یوکے آئیں تو بات سٹی ضرور آئیے گا یہ ایک تاریخی شہر ہے ہزاروں سال پرانی کی تاریخ ہے اور اس کو ورڈ ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے بات سٹی میں بات سٹی میں کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور آپ آئیں گے تو آپ یقیناً یہاں بہت انجوائے کریں گے بات سٹی یوکے پرائیڈ اینڈ پریجیڈیسٹ یہاں جہن جہن ہوسٹن سینٹر یہاں ہی اس کی دوسری رائٹر کا مجسمہ بھی ہے اور پاکستان میں جو ہمیں انگلیش بچے پڑھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہی ہوں گے تو بات سٹی میں یہ وہ جگہ ہے یہاں ان کے سینٹر میں آیا گیا اور وہ یہاں جب زندہ تھی وہ ناؤنی اس نے یہاں بیٹھ کر لکھا تھا یہاں بیٹھ کریں گے ہمارے کاری ہمارے کاری جاناستان یہاں بھی یہاں یہاں بھی یہاں بھی ٹ٠٤ کے ساتھ یہاں ٹھیک ہے ہمارے کاری چے شکریہ بھی ٹھیک 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 دوستو کہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ میری ویڈیو کی توالس سے تنگنا آجا ہے لیکن سٹی تو ایسی گھوم پھر کے دکھایا جا سکتا ہے آپ میرے پیچھے باس سٹی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ دیکھئے اور میں آپ کو باس سٹی دکھا رہا ہوں اور بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ مجھے تو چلنے کی بہت پریکٹس ہے اور میں چلتا بھی ہوں دوستو باس سٹی میں آ کر آپ کو ایک اور چیز کا بھی احساس ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گئے زمانوں سے گزرے وقتوں سے کتنی محبت کیے یا ان کی جو بنائیویں بیلڈنگز تھی وہ کتنی پائیدار ہوا کرتی تھی کہ آج تک قائم اور دائم ہے اور یہ ان کی تزین و آرائش کے لیے بہت کام کرتے ہیں یہ سارے زیادہ تر یہاں بریٹش ہیں اور اس علاقے کے لوکل قبائل یہاں آباد ہیں اور ان میں جو آدھے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ٹوریسٹ ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں اور وہ سہر کی گھر سے آتے ہیں اور بات سٹی کی خوبصورتی اٹریکشن ان کو یہاں کھیچ لاتی ہے ایک یونیکنس ہے ایک سہر ہے جو اس شہر میں آنے کے بعد آپ پر آپ کے احساب پر تاری ہو جاتا ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اچھا لگا ہے اور بات سٹی دیکھنا چاہیے تو آپ جب بھی یوکی آئے ہیں تو بات سٹی کو ضرور دیکھئے گا آپ کو دائیں اور بائیں میرے جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے مہنگے ترین برینڈ آئی ہے اور دنیا کے مہنگے ترین برینڈز کی جو بیلڈنگز ہیں جو دکانیں ہیں شاپس ہیں آؤٹلٹس وہ یہاں پر موجود ہیں تو آپ بات سٹی میں آ کر دنیا کے ہر طرح کے برینڈ کی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں میرے پیچھے دیکھیں یہ گلی ہے یہ بھی ساری کی ساری جو ہے گریڈ ون اور گریڈ ٹو میں ہیں ہائے اور یہ ادھر بھی دیکھیں آم میرے پیچھے یہ بھی گلی ساری کی ساری اسی کلر کی اسی طرح کی ہے دوستو یوکی کا یہ شہر بات بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے پر ایک گلت آنمہ دسان لاہر لاہرے بہت خوبصورت ہے